اسلام علیکم جی ویلکم بیک می چینل این ادر ویڈیو میند ہے ہمارے دیکھنے والے چانکی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے تو جی الحمدللہ میں بھی ہوں بلکل ٹھیک اور تو جی آج ہم ماشاءاللہ جا رہے ہیں عمرہ مبارک پہ کیونکہ کافی عرصے سے میں کہہ رہی تھی کہ عمرہ پہ جانا ہے عمرہ پہ جانا ہے تو ماشاءاللہ آج فائنلی وہ دن آگیا جس میں ہم جا رہے ہیں جی عمرہ کرنے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو آج ہم عمروں کے ساتھ عمرہ کا پورا بھی لوگ کریں گے شیئر اور آج کا جو موسم ہے نا اس نے جی جیسے کہتے ہیں چار چاند لگایا ہوئے بہت ہی اچھا موسم تھا تو یہ ہے ہمارے گھر کے پاس والا علاقہ تو یہاں پر تھوڑے تھوڑے بادل تھے بہت اچھا اور خوبصورت بھی ہوتا تو میں تھوڑا کنفیوز تھی کہ شاید ہمیں مکم کرمہ میں جب تک ہم پہنچیں گے وہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور رش بھی بہت زیادہ تو تو ہوتا ہے تو جس کے وجہ سے میرا دل جو انا تھوڑا تھک تھک کر رہا تھا کہ گرمی میں میں جو انا عمرہ کیسے کروں گی بچوں کے ساتھ لیکن ماشاءاللہ یقین کریں اللہ پاکی واقعی اللہ پاکی رحمت بہت بڑی ہے تو گاڑی ہم نے پارک کر دی تھی تو آج تھا جی ماشاءاللہ جمعہ تو سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک اور جمعہ کی نماز بھی ہم نے جو انا پڑھنی تھی تو وہ ہم نے راستے میں یعنی کہ یہ خانہ کعبہ کی جو جماعت کی اسی کے ساتھ کی تھی لیکن تھوڑا پیچھے تھی جیسے سب پڑھ رہے تھے ہم نے بھی جی ماشاءاللہ جمعہ پڑھا جمعہ پڑھنے کے بعد جیسے کہ جو بھی ہے تو اس سے پہلے جی آپ لوگ فریش ہو جائیں کیونکہ باشروم سے ہو لیں جب ہمارا ماشاءاللہ سے عمرہ ہوتا ہے شروع تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نیچے آگئے تھے الحمدللہ موسم بہت اچھا اور کیا خوبصورت منظر ہے میرے آنکھوں کے سامنے میری دوائلہ پاک سب کو یہ منظر جو انا اپنی زندگی میں نصیب کرے اور اوپر کی بات تو دیکھیں کتنے اچھے اور تھنڈا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں بہت ہی خوش ہو رہی تھی کہ چلیں آج جو انا ہمارا عمرہ بہت اچھا ہوگا اور دوس دوسرا آج جو انا راش بہت کم تھا ہمیں بہت کنفیوز تھی گیا جمعہ جمعہ والے دن جو انا زیادہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا ماشاءاللہ سے تو ابھی یہاں پر ہم بیٹھ جائیں گے یہاں پر پڑھیں گے دو رکعہ جی نفل کیونکہ ہم نے جو انا اپنا عمرہ شروع کرنا ہے ویسے تو ہم نفل گھر سے پڑھ کے آئے تھے جو عمرے کی نیت کے تھے اور یہاں پر تواف کی نیت کے پڑھ رہے ہیں اور احرام بھی ماشاءاللہ سے ہم نے گھر میں ہی باندھ لیا تھا کیونکہ ہم ایک جو حد ہے خانہ کعبہ کی یا مقم کرمہ کی اس سے ہمارا گھر جو انا باہر آ جاتا ہے تو ہمارا یہی تھا کہ ہم جو انا مسجد احرام باندھ گئے لیکن جمعہ کی وجہ سے ہمیں یہ تھا کہ ہم جو انا جمعہ جو انا مقم کرمہ میں پڑھیں گے نہیں تو ہمارا جمعہ رہ جانا تھا تو ماشاءاللہ ہم نے اپنا جمعہ بھی مقمہ میں پڑھ لیا اور دوسرا ہم آج جو انا عمرہ بھی کریں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ہے خانہ کعبہ خوبصورت اللہ پاک کا گھر اللہ پاک سب مسلمانوں کو یہاں پر آنے کی توفیق دے اللہ پاک اپنی پیارے محبوب کے صدقے جو انا سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے تو جی یہ دیکھیں آج ہم نے دیکھا کہ راش کام ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا ہم بھی خانہ کعبہ کو جو انا چھوئیں گے ہاتھ لگائیں گے اور بچوں کو بھی لگوائیں گے اور بچے جو انا پہلے انہوں نے ہاتھ لگایا ہوا تھا جب چھوٹے تھے لیکن آج جو انا ہم بلکل خانہ کعبہ کے بلکل کلوس گئے تھے ہاتھ بھی لگایا تھا اور چھوما بھی تھا تو موسم ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بن گیا تھا اور جس کی وجہ سے جو انا آج بہت رحمت والی بارش ہوئی تھی لیکن ہوئی تھوڑی تھوڑی تھی لیکن اللہ پاک کی رحمت ضرور برسی تھی اور پتہ نہیں کیا بات تھی تو ماشاءاللہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ ہم تواف کے ساتھ چکر لگاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم نے ساتھ چکر لگائے تواف اپنا ماشاءاللہ سے کمپلیٹ کیا تواف کے دوران ہی کافی تھوڑا راش ہو گیا تھا کیونکہ صفائی کرنے والے بھی ساتھ آتے اور یہاں پر آ رہی تھی یہ دیکھیں بارش اس لئے میں نے ہاتھ آگئے گیا ہمارے ہاتھ پر پیاری پیاری بوندیں گیر رہی تھی تو میری بیٹیاں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی ماشاءاللہ آج آج کا جو عمرہ بہت بہت اچھا ہوا اور سب کے لئے اتنی ساری دعائیں کی تھی جس جس نے بھی مجھے کہا تھا دعائوں کے لئے ان کا میں نے نام لے کر دعائیں کی تھی اور باقی جتنے بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں سب کے لئے بہت ساری دعائیں تھی اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنا گھر دکھائے تو جی آمین سم آمین تو جی یہ دیکھیں صفائی کا سلسلہ چل رہا ہے لیکن ہم ابھی جائیں گے صفحہ مروع کر جانے سے پہلے جی ہم یہاں پر پی رہے ہیں زمزم اور سامنے جی خانہ کعبہ ماشاءاللہ یہ والا سین اللہ پاک سب کی جو ہے نصیب میں لائے کہ بندہ زمزم پی رہے اور خانہ کعبہ جو ہمارے بالکل سامنے ہو تو یہاں سے جی جا رہے ہیں اب ہم اوپر آگے کی طرف ابھی ہم کریں گے جی ساتھ چکر لگائیں گے ہم صفحہ مروع کے کیونکہ ساتھ چکر جو ہے خانہ کعبہ کے لگانے ہوتے ہیں اور یہ چکر لگانے کے لئے ایک انہوں نے حجر اسوا سے شروع کرنا ہوتا ہے باقی مسلمان ماشاءاللہ میرے بین بھائیوں کو پتہ ہوگا بھی اتنے بھی آپ بچے نہیں ہیں تو جی ماشاءاللہ یہاں پر آگے ہم صفحہ مروع اور صفحہ مروع میں ماشاءاللہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ راشتہ اور ہماری زلیخہ میں بار بار تنگ کر رہی تھی کہ مجھے جو ہے نا چلنا ہے چلنا ہے مجھے مات اٹھاؤ ایک بات آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ آج جو ہے نا آسیم ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی صفحہ مروع پہ دور لگان ہا رہی ہے اور زلیخہ جو ہے نا بہت ایکسائٹی تھی سب سے زیادہ کہ اس کو بھاگنا ہے اور چلنا ہے اور جو ہے نا اپنا عمرہ جو ہے نا چل کے کرنا ہے تو ماشاءاللہ یہاں ہے صفحہ مروع اور صفحہ سے ہم مروع کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو پہاڑی دیکھاؤں گی اور تیسرے چکر پہ ہم گئے تھے تھا کیونکہ ہم نے تواب بھی کیا تھا اس کے بعد میرے پاؤں میں داڑھ ہونے لگا تو جی ہم گئے تھے یہاں پر بیٹھ تو ابھی پھر سے ہم یہ دیکھیں جی بہت ہی زیادہ راشتہ آگے تک لیکن شاید میرا کیمرہ جو ہے نا اتنا نہیں وہ کار پایا کیپچا تو باہر کا موسم ماشاءاللہ سبحان اللہ تھا تو امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گئی اپنا اور اپنوں کو بہت سارا خیار رکھا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں تو جی اللہ حافظ